بھلے ہی مختصر آواز آئی گھٹن تو تھی مگر آواز آئی بھلے ہی مختصر آواز آئی گھٹن تو تھی مگر آواز آئی عجب رشتہ ہے اس کے دل سے میرا عجب رشتہ ہے ادھر دھڑکا ادھر آواز آئی عجب رشتہ ہے اس کے دل سے میرا ادھر دھڑکا ادھر آواز آئی بشکل خوب آسن پیرزادہ بشکل خوب غزل کی موتبر آواز آئی بشکل خوب آسن پیرزادہ غزل کی موتبر آواز آئی گھٹن تو تھی مگر آواز آئی بھلے ہی مختصر آواز آئی دعا برائے گی سجدہ آسر میں منتقل ہوگا دعا برائے گی سجدہ آسر میں منتقل ہوگا جب احساسِ ندامت چشمے تر میں منتقل ہوگا اور کھلے گا رفتہ رفتہ تخلیقے جہاں تجھ پر کھلے گا اسلام بھائی کھلے گا رفتہ رفتہ رازے تخلیقے جہاں تجھ پر تجسس جستجو کے جب سفر میں منتقل ہوگا کھلے گا رفتہ رفتہ رازے تخلیقے جہاں تجھ پر کھلے گا رفتہ رفتہ رازے تخلیقے جہاں تجھ پر تجسس جستجو کے جب سفر میں منتقل ہوگا اور میری پلکوں پہ ٹھہرے ہر ستارے سے زیا لے کر استاذ مصرح ثانی پہ دعائیں چاہوں گا کہ میری پلکوں پہ ٹھہرے ہر ستارے سے زیا لے کر اندھیرہ نور بن کر پھر سہر میں منتقل ہوگا میری پلکوں پہ ٹھہرے ہر ستارے سے زیا لے کر اندھیرہ نور بن کر پھر سہر میں منتقل ہوگا یہی آغازِ الفت ہے سمجھ جانا اشارہ تم یہی آغازِ الفت ہے یہی آغازِ الفت ہے سمجھ جانا اشارہ تم حیاء کا عکس جب اس کی نظر میں منتقل ہوگا حیاء کا عکس جب اس کی نظر میں منتقل ہوگا تجسس جستجو کے جب سفر میں منتقل ہوگا جھیل آنکھوں میں نظارہ جب کمل کا ہوگیا جھیل آنکھوں میں نظارہ جب کمل کا ہوگیا میرے اندر ایک حسی موسم غزل کا ہوگیا چھیل آنکھوں میں نظارہ جب کمل کا ہوگیا میرے اندر ایک حسی موسم غزل کا ہوگیا چیخنا وحشت میں کشتو کارگر ثابت ہوا چیخنا وحشت میں کشتو کارگر ثابت ہوا چیخنے سے بوجھ دل کا کشتو ہلکا ہوگیا چیخنا وحشت میں کشتو کارگر ثابت ہوا چیخنے سے بوجھ دل کا کشتو ہلکا ہوگیا جھیل آنکھوں میں نظارہ جب کمل کا ہوگیا میرے اندر ایک حسی موسم غزل کا ہوگیا چیخنا وحشت میں کشتو کارگر ثابت ہوا چیخنے سے بوجھ دل کا کچھ تو ہلکا ہو گیا مسکراتے ہوئے جس میں مجھے دیکھا ہوگا مسکراتے ہوئے جس میں مجھے دیکھا ہوگا مسکراتے ہوئے جس میں مجھے دیکھا ہوگا میرا فوٹو وہ کئی سال پرانا ہوگا مسکراتے ہوئے جس میں مجھے دیکھا ہوگا مسکراتے ہوئے جس میں مجھے دیکھا ہوگا میرا فوٹو وہ کئی سال پرانا ہوگا اور این ممکن ہے کہ نقصان اٹھانا نہ پڑے این ممکن ہے کہ نقصان اٹھانا نہ پڑے چہرے پڑھنے کا اگر تم کو سلیقہ ہوگا این ممکن ہے کہ نقصان اٹھانا نہ پڑے چہرے پڑھنے کا اگر تم کو سلیقہ ہوگا ایک مطلع دو شیر کہ چلا کے یہ کہا ہے دلے بے پرار نے دیکھیں اس مضمون کو بہت نظم کیا گیا اس طرح کے اس ردیف خافیوں میں اگر ذرا سا ہلکا سا ذرا سا لہجہ دینے کوشش کی باقی تو سب پرانی بات ہے کہ چلا کے یہ کہا ہے دلے بے قرار نے مجھ کو تھکا دیا ہے تیرے انتظار نے چلا کے یہ کہا ہے دلے بے قرار نے مجھ کو تھکا دیا ہے تیرے انتظار نے فیض صاحب آپ کی موجودگی اور تمام اسازہ کرام کہ چلا کے یہ کہا ہے دلے بے قرار نے مجھ کو تھکا دیا ہے تیرے انتظار نے درجات درجات بارگاہ خدا میں ہوئے بلند سمجھا ہمیں حقیر کسی بابا کارنے ہیں درجات بارگاہ خدا میں ہوئے بلند درجات بارگاہ خدا میں ہوئے بلند سمجھا ہمیں حقیر کسی باوقار نے سمجھا ہمیں حقیر کسی باوقار نے اور مایوس ہو کے آج مایوس ہو کے آج ہر ایک نا خدا سے ہو چلا کے یہ کہا ہے دلے بے قرار نے مجھ کو تھکا دیا ہے تیرے انتظار نے درجات بارگاہ خدا میں ہوئے بلند سمجھا ہمیں حقیر کسی باوقار نے مایوس ہو کے آج ہر ایک نا خدا سے ہو مایوس ہو کے آج مسجد میں جا رہا ہے خدا کو پکارنے